اسلام علیکم فیسٹر والوجی فیڈل بورٹ چپٹر نمبر ون سلسٹرکچر اور فنکشنز کا اور اس وڈیو لیکچر کے اندر ہم سنٹیولز کو ڈسکس کرنے جا رہے ہیں سب سے پہلے آوٹلائن کی بات کریں گے سنٹیولز کو ہم نے ڈیفائن کرنا ہے ان کی اکرنس بتانی ہے اس شیپ اور سائز کی بات کرنی ہے نمبر فور پہ ان کی لوکیشن سٹرکچر پہ ڈائیگرام اور نمبر سیلن پہ ان کی فنکشن کو ڈسکس کرنا ہے چلیں آغاز لیتے ہیں ڈیفینیشن سے تو سنٹیولز کو ڈیفائن کرتے ہیں سب سے پہلے اس کو آئی لائٹ کر لیں گے تو سنٹیولز کو ڈیفائن کیا جاتا ہے کچھ اس طرح سے کہ یہ نون میمبرینلس آرگنلز ہیں سنٹیول کی کوئی میمبرینلی ہوتی میمبرینلس سل آرگنلز ہیں جن کا کام ہے سپنڈل فائبرز بنانا سپنڈل فائبرز کب بنائیں گے زہاری بات ہے سپنڈل فائبرز کا کام آہ اسسسٹ کرنا ہے سلڈوین کو تو دیورنگ پروسس آف سلڈوین یہ وہ آرگنلز ہیں جو سپنڈل فائبرز بناتے ہیں نمبر ٹو کے اوپر ان کی اکرنس کی بات کریں تو جو سپنڈل فائبرز ہیں دے آر میلی فاؤنڈ ان اینیمل سلز پلانٹ کے اندر ایسا ایسا یہ موجود نہیں ہے تو دے آلسو پریز ریڈن سم فنجائی لائک آرگنزمز جیسے کہ سلائن مولز ہیں وارٹر مولز ہیں ان کے اندر پاہ جاتے ہیں جو خائر پلانٹس ہیں ان کے اندر سنٹیولز نہیں ہوتے اور موسٹ آف فنجائی کے اندر بھی سنٹیولز نہیں ہوتے لیکن پلانٹس اور فنجائی میں کچھ ایکسپشنز ہیں لیکن جو ایڈوانس اور ہائر پلانٹس ہیں ان میں سنٹیولز نہیں ہوتے اور موسٹ آف جو فنگل گروپ ہے یہ فنجائی ہیں ان کے اندر بھی نہیں ہے اور پروکریورس کے اندر بھی جو سنٹیولز ہیں یہ ایپسنٹ ہوتے ہیں تیسے مین ایڈنگ جو ہے وہ شیپ اور سائز کی ہے تو سنٹیولز جو ہیں یہ روڈ شیپ سٹکچرز ان کا ہوتا ہے سلنٹیکل بھی آپ کہہ سکتے ہیں روڈ شیپ سلنٹیکل سٹکچر ہے یہ تقریبن پوائنٹ 3 سے 2 مایکرومیٹر لانگ ہوتے ہیں اور زیرو پوائنٹ 1 فائف سے لے کے زیرو پوائنٹ 2 فائف تک ان کا ڈائیومیٹر ہوتا ہے چوتھی جو مین ایڈنگ ہے وہ لوکیشن کی ہے تو سنٹیولز جن سلس میں پا جاتے ہیں جیسے انیمل سلس کے ہم نے بات کی تو وہاں پہ کس جگہ پہ موجود ہیں تو سنٹیولز لائی کرتے ہیں موجود ہوتے ہیں تقریباً ایک ڈسٹنگلی سٹیننگ ریجن آف دی سائٹو پلاسپ اور اس سٹیننگ جو خاص طریقے سے سٹین ہوتا ہے یعنی سائٹو پلاسپ جب آپ سٹین کرتے ہو تو سائٹو پلاسپ کے اندر یہ خاص طرح کے ایریہ الگ سے سٹین ہوتا ہے اس کے سٹیننگ پراپیٹیز اپنی یونیک ہیں اس لیے لکھا گیا کہ ڈسٹنگلی سٹیننگ ریجن ہے باقی سائٹو پلاسپ سے ذرا ہٹ کر اس کے سٹیننگ پراپیٹیز ہیں اور اس پورشن کو سپارٹ کو سنٹر سفیر کہتے ہیں تو سنٹیولز سنٹر سفیر میں سائٹو پلاسپ میں سنٹر سفیر والے جگہ پہ موجود ہوتے ہیں اور دے آر یوزلی پریزنٹ پیرز ایک جو نونڈ ڈیوائڈنگ سائل ایس کے اندر دو سنٹیولز موجود ہوتے ہیں دے اکر ایٹ رائٹ اینگل ٹو ایچ ایدر دونوں سنٹیولز کے درمیان جو انگل ہے وہ نائٹی ڈگری کا ہوتا ہے اور یہ تقریبا جو نیوکلیس ہے اس کی ایک سائٹ پہ اس کے ایک پول کی طرف موجود ہیں یعنی ایک جگہ پہ ہوں گے رائٹ اینگل ٹو ایچ ایدر ہوں گے اور نیوکلیس کی ایک سائٹ پہ یہ موجود ہوتے ہیں سینٹیولز اور جہاں پہ وہ پائے جاتے ہیں وہ ایریا سینٹر سفیر اس کو کلیکٹیولی ہم نام دیتے ہیں سینٹر سوم کا یہ بات آپ سے ایمزگیوز میں پوچھے جا سکتی ہے ایمپورنٹ ہے کہ سینٹر سوم کیا ہے سینٹر سوم سینٹیولز اور پلس وہ ایریا جہاں پہ وہ پائے جا رہے ہیں اس کو کلیکٹیولی دونوں کو ملا کر سینٹر سوم کا نام دیا جاتا ہے پانچویں نمبر کے اوپر ان کا سٹرکچر ہے تو جو ایچ سینٹیول ہے that consist of 9 triplets 9 triplets of microtubules سینٹیولز بنے ہیں مائیرو ٹیوبیولز ہےاں مائیرو ٹیوبیوز ہیں وہ تین تین کا بن جاتا ہے تین مائیرو ٹیوبیول크 ایک tri auster بن گیا پھر ایک اور تین مائیرو ٹیوبیلز کا سٹ پھر دوسرا ٹیبل íACH بن گیا پھر تین متنا کے سے وہ ٹیچپیلٹ بن گیا اس طرح 9 triplets پر کے گٹھے ہو تو پھر ایک سینٹیول جو سلندگل سٹرکچر ہے فام ہوتا ہے تو یہاں پہ دیکھ لیں کہ ایک جو ٹرپلٹ ہے میں نے بتا دیا کہ وہ سیٹ آف تھری ہے چونکہ نائن ٹرپلٹ ہیں تو پھر ہم تھری سے ملٹیپلائی کریں تو پتہ چلتا ہے کہ ٹوئنٹی سیون مائکرو ٹی بیولز ہوں گے اور یہ بات بھی ایم سی کیوز میں ایم بارنٹ ہے آپ سے پوچھ لیا جائیں تو آپ نے ٹوئنٹی سون ٹوئنٹی سیون پہ ٹک کرنا ہے اگر پوچھ لیا جائے ہاں مینی ٹرپلٹ تو پھر نائن ٹرپلٹ پہ آپ نے ٹک کرنا ہے اگر پوچھا جاؤں مینی مائکرو ٹی بیولز تو پھر ٹوئنٹی سیون پہ ٹک کرنا ہے کہ ٹوٹل ملا کر ٹوئنٹی سیون مائکرو ٹی بیولز بنتے ہیں پھر یہ ٹرپلٹ ہے مائکرو ٹی بیولز کا یہ نائن ٹرپلٹ سرکولرلی ایک دوسرے کے ساتھ گٹے ہوتے ہیں سرکولر ارینجمنٹ میں تو ایک سنٹرل اراؤنڈ ایک جو سنٹرل ایکسس ہے اس کے اراؤنڈ جب یہ سرکولر وے میں نائن ٹرپلٹس ارینج ہوں گے تو پھر یہ جو سنٹیول کا سلنڈریکل راڈ شیپ سٹکچر ہے یہ فارم ہوگا یہی چیز یہاں پہ آپ کو ڈائگرام میں نظر آ جائے گی چھٹی ہماری ہائیڈنگ ہے مین ڈائگرام کے اندر دیکھے تو ہر چیز کو کلیرلی شو کیا گیا ہے کہ یہاں پہ یہ ان کا پروپر ویو ہے ایک سنٹیول یہ دوسرا سنٹیول دونوں ایک دوسرے کے ساتھ رائیٹ اینگل کے اوپر موجود ہوتے ہیں یہ بھی میں نے شو کر دیا یہاں نائن ٹرپلٹس کو آپ کونٹ بھی کر سکتے ہو یہ ایک ٹرپلٹ ہے یہ سیکنڈ ٹرپلٹ ہے یہ تھرڈ ٹرپلٹ اور اسی طرح ٹوٹل میں آ کر یہ نائن ٹرپلٹس ہیں تو نائن ٹرپلٹس کی یہ جو ایک سلنڈریکل سی ارینجمنٹ بنتی ہے یا جیسے آپ ماری بک پہ روڈ شیپ لکھا گیا ہے یہ سرنڈیکل یہ روڈ شیپ ارینجمنٹ بنتی ہے دو سنٹیول موجود ہوتے ہیں نمبر سیون پہ اور لاسٹ کو پہ اس کے فنکشن کی بات کریں گے تو جو سنٹیول ہیں جو دو سنٹیول ہیں جو دو سنٹیول ہیں جو ڈبلیکیٹ ہوتے ہیں تو چار سنٹیول بن جائیں گے ہم کہتے ہیں چار سنٹیول دو پیرز کے برابر ہیں دو کو ملا کے ایک پیر پہ دوسرے دو کو ملا کے دوسرا پیر تو ٹو پیرز بن جاتے ہیں اور یہ جو دو پیرز ہیں ان میں سے ایک پیر جو ہے وہ نیوکلیس کی ایک طرف چلا جاتا ہے اور دوسرا پیر جو ہے وہ نیوکلیس کی دوسری طرف چلا جاتا ہے اور دونوں ایک دوسرے کو اپوزٹ سائٹ کے اوپر آمنے سامنے آ جاتے ہیں اور سائٹیول کا وہ فیز جس میں یہ سنٹیولز بنتے ہیں ہم ان کو پرو فیز اس فیز کو پرو فیز کہتے ہیں آپ کو پتہ ہے ہم سعیدوین میں پہلے کیرئیو کینسس ہوتا ہے پھر سیٹو کینسس میں پرو فیز ہے میٹا فیز ہے اینا فیز ہے تیلозмائز ہے تو جو کینسس کیریو کینسس کو جو پہلا فیز پرو فیز اس کے اندر سپنڈل فائبرز ہیں وہ فرم ہوتے ہیں بائی سینٹیوز جوizione سہٹس اینٹیوز کا جو یہ بنا رہی ہیں سینٹیوز اس کو نام دیتے ہیں ماٹروٹک اپلیٹس کا اور ماٹروٹک اپلیٹس جو ہے یہ کرومو سرم کی ڈسٹریبیشن میں ہلپ آؤٹ کرتا ہے یہ ڈیاگرام میں دیکھ لیں یہ اینا فیس کی ڈیاگرام ہے جہاں سپریشن ہو رہی ہے کروموسوم کی اس سے پہلے میٹا فیس میں یہ کروموسوم جو ہیں وہ سنٹر کے اوپر آلائن اپ ہوتے ہیں اور جب سنٹر کے اوپر آلائن اپ ہوتے ہیں تو پھر سنٹیول جو ہیں ادھر کا سنٹیول جو ہے وہ اس طرف کانٹریکٹ کرے گا ادھر کا سنٹیول اس طرف کانٹریکٹ کرے گا تو پھر یہ جو کروموسوم ہیں ان کے جو کرومیٹرز ہیں سیسٹر کرومیٹرز وہ ایک دوسرے سے الگ ہو جاتے ہیں تو اینا فیس یہاں پہ دکھایا گیا برہ ان سپنڈل فائبرز کا جو کام ہے وہ کروموسومز کا سینٹر پر اوپر الائن کرنا پھر ان کے جسٹیبیشن میں ہیلپ آؤٹ کرنا پھر اگلی جو پوائنٹ ہے اس کے بات کر رہے ہیں سینٹری یوز جو ہیں اس کے علاوہ بھی کچھ کام کرتے ہیں اور وہ یہ کہ یوکریوٹس کے اندر یہ اور پروکریوٹس میں تو پائی نہیں جاتے وہاں پہ اور پروٹینزوں نے یہ کام کرتی ہیں یوکریوٹس کے اندر بیسل باڈیز بناتے ہیں یہ بیسل پارٹی کو کائنیٹوسوم بھی کہتے ہیں اور کس کی بیسل باڈی بنا رہے ہیں یہ سیلیا اور فلیجلہ کے بنا رہے ہیں آگے اسی چپٹر میں ٹاپک ہم نے پڑھنا ہے سیلیا اور فلیجلہ کا تو یوکریوٹس کے اندر جو سیلیا اور فلیجلہ ہے اس کی ایک بیسل باڈی ہوتی ہے جس کائنیٹوسوم کہتے ہیں وہ بیسل باڈی جو ہے وہ سینٹیول کے بنی ہوتی ہے تو سینٹیول جہاں سپنڈل فائبرز بناتے ہیں وہیں پہ ان کا کام جو ہے وہ سیلیا اور فیلیجلہ کی بیسل باڈیز کو بھی فارم کرنا ہے تو یہ تھا اس کا اوورال ٹاپک جو سینٹیولز کا اس کو انڈر ہم نے ڈیفرنٹ ہیڈنگز اور سب ہیڈنگز جو ہے وہ کور کیا تو آئے اوپ کہ یہ ٹاپک آپ کا کلیر ہو گیا ہو گیا ہو گا اس طرح اگر کوئی 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 رہی ہے تو کمنٹ سیکشن میں پوچھیں ویڈیو کو لائک کریں اور سب ہیڈنگز اور فیلیجل کے ساتھ شیئر کریں ٹل نیکسٹ ویڈیو اللہ حافظ